شوگر کی بیماری کا کوئی علاج بتا ہے شوگر کی بیماری کا علاج میں بتا دیتا ہوں دعائی تو لیتے جائیں تو یہ غور سے سن لیں میرا بھائی یہ الٹا ہاتھ ہے دیکھ رہے ہیں نا آپ اب اس کو یہاں دن میں دو بار آپ کر سکتے ہیں یہاں سے پکڑنا ہے یہ چھوٹی انگلی کی جو سینٹر والی جگہ ہے ہے نظر آ رہی یہاں سے پکڑ بلکل سرے سے نا اس کو پکڑ کے آپ نے پڑنا ہے یہ دن کے پانچ منٹ یہ عمل کرنا ہے کس طرح یہاں سے پکڑا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہیل اللہ واللہ اقبر ولا خولہ ولا قوتہ اللہ بللہ علیہ لیلہ لین پکڑ کے پھر پکڑنا ہے یہ پانچ منٹ عمل کرنا ہے سمجھا رہی ہے آپ لوگوں کو پانچ منٹ کرنا ہے کلونجی اور میتھرے کلونجی اور میتھرے سمجھتے ہیں نا جو اچار میں ڈلتے ہیں میتھی دانے ان کو آپ نے برابر ممولی سا کوٹنا ہے ان کو باریک نہیں کرنا نہیں کھایا جائے گا ان کو میس کر لیں برابر یعنی کہ پاؤ پاؤ لے لیں شفا کر کے ان کو تھوڑا سا کوٹ کے ان کو شیشے کی بوتل میں بند کرنا ہے دن میں کسی وقت بھی چائے والا ایک چمچ لے لیں تو بڑی اتیاد کرنی ہے شوگر ایک دم غیب ہوتی ہے یہ نہ ہو کہ کم شوگر زیادہ شوگر والے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے دعا بھی بتا دی دعا بھی بتا دی بچے کو جو شوگر ہوگی اس کو دم سے ٹھیک ہوگی اس کو دم کریں اس کو دم کریں اس کو زافران کا پانی دیں آبِ زمزم آپ کے پاس ہے اس کو آبِ زمزم پانی دیں اس کو اللہ کے فضل سے اس کو شفا ہوگی بچہ کتنی عمر کا ہے کتنی ہے اس کی شوگر چوڑ تو نہیں کبھی لگی اس کو ہاں اس کو نظر لگی ہوئی ہے اس کو نظر ہے اس کی ماں اس کا باپ اس کو پانی سے نہ لائے اپنے پانی سے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ سبحان اللہ والحمدلللہ سبحان اللہ و الحمدللہ